دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ جو ہیں پاکستانیوں کو خوش ہوتے ہو نہیں دیکھ سکتی تو ہم آپ کو کیوں خوش ہونے دیں اسلام علیکم امید ہے آپ سب احباب خیلیت سے ہوں گے تو جی آج کا ڈی لوگ زیرا لیٹ سٹارٹ ہوا کیونکہ تین سے چار وہ جو ہاتھی ایک تو یہ تھی ہاتھا جو گندہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا صبح صبح ہاتھا گننا پڑا پھر اس کے بعد ذرا مینیو چینج کیا گیا مطلب آج ہم لیٹ بنایا اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھوئیں مشین تو ہے ہی میرا ارادہ ہے کہ کل کہیں جانا ہے اور آج بہت سارے کام کرنے ہیں کل کے لیے تیاری بھی کرنی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ تیاری ہماری ہو پاتی ہے کہ نہیں تو کافی شوفی پیتے ہیں اور جو لیب والے کام ہیں وہ بھی جل سے جل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ میرے بال جو ہے نا سائیڈوں سے خراب ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے ابھی یہ ارادہ ہے کہ پہلے بال کٹوائے جائیں کیونکہ کل ایک تو میری پریزنٹیشن ہے ادھر بال کٹوانے کے لیے آپ کو انہیں تصویر دکھانی ہوتی ہے تو اسی لیے میں نے یہ کچھ تصویریں رکھی ہیں کٹنگ کے لیے آپ نے بال کٹوانے ہوں تو شاپس کے باہر اس طرح کا یہ سیلینڈر سا لگا ہوتا ہے اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بال کٹوانے والی شاپ ہے جی نے کہا ہے کہ تیس منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ انکل ہے ہی نہیں جو بال کٹتے ہیں تو اب ایک اور کام کرتے ہیں کہ دودھ شود لے کے جاتے ہیں اور کھیر وغیرہ بناتے ہیں آزار روپے تو یہ دو لیٹر والے ملک پیک کے ہو گئے ہیں اگر آپ کے پاس بنانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو امرجنسی میں یہ چیز بنایا کریں پتہ نہیں اچھی بھی ہے کہ نہیں لیکن میں بنا رہا ہوں سب دماتر میں نے اس میں ڈالے ہیں گھی میں اور اس میں ابھی آلو اور مچے میں ڈالوں گا کھیر تقریباً ٹیار ہو چکی ہے انڈا بھی مچ کی ہے اس کے ساتھ تو کٹنگ تو ہو گئی ویسے جو کٹنگ کے پیسے ہیں نا وہ دیتے وقت دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چھبیس سو روپے میں تو تقریباً ہم پچیس چھبیس دفعہ تو کٹنگ کر آ سکتے ہیں پاکستانی ابھی جاتے ہیں سٹڈی کے لیے کیونکہ شام کو پھر کہیں اور جانا ہے جی کورین گورنمنٹ بھی پاکستانی گورنمنٹ سے انسپائر ہوگی ہے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ جو ہیں پاکستانیوں کو خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو ہم آپ کو کیوں خوش ہونے دیں یہ دیکھیں جی ہمارا بل ایک لاکھ چالیس ہزار یعنی پاکستانی تیس ایک ہزار تو انہوں نے بلی کا بل بھیج ہے اور اب کیا کریں گے اس کا ابھی بج رہے ہیں ساڑھے ساتھ تو ابھی جانا ہے دعا کے لیے آج پھر ان کا تماشا چل رہا ہے جی ختم ہی نہیں ہوتے جی ان کے تماشے کھیر تو سہی تھنڈی ہو چکی ہے السلام علیکم آئیں جی شیراز بھائی بھی آگئے ہیں جی تو وہ بھی جائیں گے ہمارے ساتھ اینڈر تو بھی رائٹ بھنے گا ہاتھا دیکھا رہے ہیں تو پونے دس بج رہے ہیں ابھی واپس آیا ہوں ہوں دعا سے تو میری کچھ آسائیمنٹیں رہتی ہیں جو کہ میں نے کل سبمیٹ کرانی ہے اور پھر کل کہیں جانا بھی ہے تو اسی لئے میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی آج کام ختم کر کے ہی نکلوں چاہے ایک گھنٹہ لگے چاہے دو چاہے تین گھنٹے لگے تو ابھی بج رہے ہیں ہیں سوہ بارہ اور ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے اپا پس جانے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام آپ کو لازمی پورا کرنا ہوتا ہے چاہے جلدی ہو چاہے بعد میں ہو کرنا آپ نہیں ہوتا ہے تو جاتے ہیں ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ میں اللہ حافظ